آج ہمارا جو ایک ٹاپک ہے جو ایک سوال ہے کہ انسان جب غم میں آتا ہے جب رنجیدہ ہوتا ہے جب اسے دکھ ہوتا ہے جب اسے دھوکھا ملتا ہے جب اسے کوئی چھوڑ جاتا ہے کوئی اپنا اس کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس قفیت سے کیسے نکلا جائے حضرت علی کا ایک بہت پیارا جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر آپ کے ہاتھ سے کچھ چیز چلی جائے تو آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے آج اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی ہمیں چھوڑ گیا ہے کسی نے ہمیں دکھ دے دیا ہے تو ہم پوری زندگی اسی رنج اسی غم اسی دکھ میں اسے ہجر میں گزار دیتے ہیں ایسے دکھ اور غم کے ساتھ ایسے ہجر کے ساتھ کسی کا دکھ کو سر پر سوار کر کے ہم زندگی تو شاید گزار سکتے ہیں لیکن زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے مولانا روم علیہ السلام کے ایک بہت خوبصورت جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ سے کچھ چین لیا ہے تو پریشان نہیں ہو اتنان بخشو اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا کرے گا تو اب آج اگر ایک آج کل لوگ ہیں جوان لوگ ہیں اگر کسی کی والدہ خوط ہو گیا ہے کسی کا والد خوط ہو گیا ہے تو اسی غم میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اسی دکھ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نو لوگ یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جس کا کوئی اضالہ نہیں کر سکتا لیکن ایک چیز ہے اگر اس شخص کی شادی ہوتی ہے اس کے نیکس اولاد ہوتی ہے تو کسی نہ کسی صورت میں اس کے گھر میں خوشی آ جاتی ہے تو وہ اس کا اضالہ ہو جاتا ہے اس کی لائف جو ہے نا وہ چلنا شروع جاتی ہے آج کل آج کی ہماری جنون کا نقصہ اس کا مسئلہ یہ ہے ہر چیز پر سواد کیا ہوا ہے کسی بھی چیز دکھ کا رنج کا غم کا یہ دعوی حل سے محطہ ہے کہ ہر چیز میں مسئلہ تھی بھیaud کہتے ہیںit کوئی بھی مسئلہ درپیش آگیا ہے اس میں پریشانی کریں digo کہتے ہیں کہ مسئلہ دکھ میں پریشانی بいて ایک مسئلہ ہے تو ہمیں کوئی بھی مصیبت ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہمیں بنی ہے تو اس میں ہمیں پریشان ہونے کی بجائے بڑے تحمل مزاجی سے بڑے اچھے انداز سے اس کا ہارڈ جوننا چاہیے اس کو کوئی نہ کوئی سولیشن نکالنا چاہیے کہ اس مصیبت سے اس دکھ سے اس رنگ سے ہم باہر کرنے کر سکتے ہیں بہتر لوگ ہم اس طرح کرتے ہیں ہمیں کوئی دکھ ہوتا ہے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے تو ہم لوگ تحمل کھو بیٹھتے ہیں ہم اپنا استقامت کھو بیٹھتے ہیں ہم اپنا جو صبر کا جو دامن ہے کھو بیٹھتے ہیں اور مزید پریشان ہو جاتے ہیں جس سے وہ جو مسئلہ ہوتا ہے جو مسئلہ کو مزید پڑھ جاتی ہے میں اگر تو زندگی کو بیان کرنا چاہوں تو تین لفظ ہیں keep yourself light تک کو ہلکا رکھیں خود پہ رہن پہ دل پہ بوجھ نہ بنے دیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی کس طرح ہم بوجھ نہ بنے دیں کوئی مانکہ لوکھا کر گیا ہم نے شخص سے یہ ایکسپیکٹ کیا اس نے یہ نہیں کیا میں نے اس شخص سے سلچا کیا اس نے میرے سب کھانے کیا اس شخص نے میری انسلٹ کی اس نے میرے سب برا کیا میرے بائیوں نے میرے سب برا کیا میرے دوستوں نے مجھے لوکھا دیا تو آپ ایک چیز تو رہن میں سوال رکھیں کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اسے اللہ کے لئے معاف کر دیں بہن بائیوں نے لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا اسے اللہ کے لئے معاف کر دیں اپنے ذہن کو اپنے دل کو خلائٹ ہلکہ رکھیں جب آپ نے ذہن کو اپنے جماز کو ہلکہ رکھیں گے تو آپ کے ذہن میں خмотриگی جائیں گے آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں گے تو اگر کو کہتا ہے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ کی دوکھا کرے آپ کو چیت کرے آپ کو دھک دے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے لئے آپ کو مقصد ہونا ضروری ہے آپ کی ہندگی میں کوئی نہ بھی آپ نے اپنا گول رکھو ہونا ضروری ہے اگر آپ کی ہندگی میں بڑا گول ہے تو یہ چھوٹے دکھ تکلیت میں مصیبتے رنج آپ کے لئے کوئی میننج رکھتے آپ کے جو ذہن میں گول ہوگا وہ بڑا ہوگا اور آپ اس کے لئے move on کرتے جائیں گے ان ساری چیزوں کو آپ کچھ چھوٹ جائیں گے لیکن اگر ہماری ہندگی کی مقصد نہیں ہے تو ہم پھر ان مصیبتوں میں ان رنج میں ان لوکھوں میں ان پرشانیوں میں انجھ کر رہے جائیں گے تو اس سے نکلنے کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں اللہ جو ہے اس پر یقین بہت بڑی چیز ہے جس کے برے میں بات لازم ہونی چاہیے کہ آپ کا زندگی میں جب بڑا مقصد ہوگا آپ کی زندگی سے کچھ چلی جائے گی تو آپ اللہ پر یقین رکھیں گے اس مقصد کو اچیو کر لیں گے آپ کی اندرگی کوئی چیز اللہ لے کے جائے گا آپ کو یقین ہوگا اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا آپ پریشان ہوں گے مصیبت میں ہوں گے تو آپ نزید پریشان نہیں ہوں گے بلکہ اس کا حل تلاش کریں گے کیونکہ آپ کو اللہ پر یقین ہوگا آپ اس کا حل تلاش کریں گے اور آپ اپنے مقصد کی طرف موون کریں گے اگر آپ کو دکھ دے گا تکلیف دے گا تو آپ اس کو ماف کر دیں گے اس کو اللہ کے لئے ماف کر دیں گے اس تکلیف کو اس رنج کو دوکھے کو اور آپ خود کو ہلکا رکھ کے کیلیٹیم مائن کے ساتھ اپنے مقصد طرف جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جو مقصد ہے وہ اس کی راہیں ہمار کر دے گا اور ایک دن آپ کام جاب کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تقریق